خیال میرا خیال میرا نیا نیا ہے سخن کے نکتے نیا نیا ہے خیال میرا نیا نیا ہے سخن کے نکتے نیا نیا ہے نبی کی عظمت پہ جو لکھے ہیں وہ سارے مصرے میں نئے ہیں نبی ہم نہیں سال اٹھا ہاتھ اٹھا حضرت حضرت یزید کے لشکر ایک شخص نکل کے امام حسین کی طرف آگیا اسی کا نام تھا حضرت ہے تو وہ جب نکل کے آیا دیکھیں نئے کیوں نکل کے آیا بتا بتا رہا ہے اے حر تمہارا یزیدی لشکر کو چھوڑ دینا حسین یزیدی لشکر کو چھوڑ دینا حسین تیرے مقابلے میں یزیدی لشکر دیوال نئے نئے حسین تیرے مقابلے میں اور بتا ہوں حضرت علامہ مولانا جنیت جمالی صاحب نے بات بہت پیاری آج بتائی دل خوش ہو گیا بہت سے تقریریں میں سنتا ہوں جب تک کہ ماں راضی نہیں ہوگی پیر راضی نہیں ہو سکتا انہا اب تو ایسے ایسے پیر آگئے ہیں کہ دو تین لاکھ روپاہ کا آپ جلسہ کریں صرف ان کو کسی پیر کسی کسی بھی انسان سے کوئی محبت نہیں کوئی محبت نہیں وہ آئیں گے ہاتھ چموائیں گے چموانے کے بعد چلے جائیں گے دو لاکھ روپاہ برباد ہو گئی میں فیلی در سے ادھر ہو گئی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیا نہیں حسین تم کو کیا ملے بتاؤ 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 کبھی 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 تمہاری زندگی کے بارے پر سوچا کبھی تم کو پڑھنے لکھنے کی دعوت دی ہاں لوائی ضرور جانتے ہیں وہ لوائی کئی سے کرائی جاتی ہے تنو، 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 تنو شیرت اب تو سید ہونے کا بھی ایک کریس چلا ہوا حد سے زیادہ اگر گورا چٹا ہوا تو سید ہوگیا اور بہت زیادہ کالا ہوا تو حضرت بلاد سے جڑ گیا اب سنو شیئر ایک شیئر بڑھ دیتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں آئیسے پیروں سے بچنے کی کوشش کریں اب ان سے کہیں زیادہ اچھے تمہارے ماں باپ جن کی دعائیں اگر لے رہے گے تو پوری دنیا میں کام آئیں گی آخرت میں بھی گئی دنیا میں اور آخرت میں بھی گئی سنیں نہ تم غنی ہو نہ تم سخی ہو نہ تم غنی ہو نہ تم سخی ہو زبان اخلاق کے دھنی ہو زبان اخلاق کے دھنی ہو ابھی ابھی تم بنے ہو سیئیت تمہارے شجرے نئے نئے ہیں ابھی ابھی تم بنے ہو سیئیت تمہارے شجرے نئے نئے ہیں اچھے ایک بات بتائیے میں نے اتنی باتیں کہیں صحیح کہیں غلط کہیں امانداریز بتائیے اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتائیے ایک غریب انسان بھی چاہتا ہے کہ پیر میرے گھر میں آجائے تب کہ وہ رکھشا چلا کے مہنت کر کے مجدوری کر کے ایک تم پیور حلال گمائی لاکہ رکھتا ہے لیکن پیر چاہتا کہ جہاں اے سی او مہامرہ رکھتا ہے غور گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اس کو اپنا ہاتھ دیتے تھے کہ جو دن بھر محنت سے پتھر توڑتا تھا اب اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ مضبوط ہاتھ جب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے لیکن وہ گوارہ تھا میرے نبی کو کسی بادشاہ کو اپنا ہاتھ نہیں دیتے تھے سوچو کچھ کچھ دماغ خرچ کرو کچھ ذہن لگاؤ پڑھنے کی کوشش کرو خالی پیر پیر کرنے سے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوگا جتنی بات کر رہا ہوں بہت فروز کر رہا ہوں بہت ذمہ داری قصد کر رہا ہوں انہوں نے تو انہوں نے بنا لیا تم کو کہاں لاکہ چھوڑا ہے کہیں اگر پھز گئے مسئیبت سے کہیں پریشانی آگئی کسی نے کوئی سوال کرتے تو آپ بتائیں گے کیا بتاؤ آپ آلیوں سے رابطہ رکھیں مفتیوں سے رابطہ رکھیں ان کے قریب بیٹھیں پانچ پانچ کی نماز باجمعات اس کو ادا کریں تاکہ ان سب چیزوں کا جب ساتھ ہوگا معلومات ہوگی تو آپ کہیں حل کے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ بھاری نظر آئیں گے سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گئے ہیں؟ آئیے چلو سلامتا ہوں سلامتا ہوں